آپ کون سی پارٹیم آپ تحریک انصاف میں یا پیپلز پارٹیم میں سر ہے تو کلیر کر دیو سر آج تحریک کا اعلان کرنا دا خوصہ صاحب کیا بنا سر اعلان ہم کر چکے یہ کوئی جدہ اعلان کی بات نہیں ہے بلکل اس میں سے دیکھیں میں نے تو جب راؤنڈ ٹیبل کروائی تھی فلیٹیز میں اس وقت سے ہی ہم نے اعلان کر دیا تھا اب یہ ایک سٹیٹیجکل ہے we have to build the momentum اور momentum ہم نے جو ہے پہلے بھلے جیسے بھی تھی پاکستان بار کانسل اگرچہ وہ بائیس لوگ ہیں بائیس میں سے بھی بارہ ان کے پاس ہیں دس مخالف ہیں لیکن بار کیا بارہ لوگ یا دس بائیس لوگ تو فیصلہ نہیں کرتے پاکستان کا لاکھوں وکیل جو ہے وہ associations کے ساتھ ہے mind you بار کانسلز جو ہیں وہ regulatory bodies ہوتی ہیں لیکن جو numerical strength ہے جو فیصلے کرتے ہیں جو تحریکیں چلاتی ہیں وہ بار associations ہوتی ہیں اور بار associations کی میں نے نمائندہ ایک convention کیا تھا جس میں پاکستان کے ساتھ اکلاف لگی میں بہتا ہے لیکن یہ بتائیں نا لوگوں کو عام فہم زبان میں بتائیں ابھی دو یہاں پہ پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار association کے پریزیڈنٹس بیٹھے تھے اور چیئرمن بیٹھے تھے وہ یہ کہتے ہیں جی کوئی تحریک نہیں معافی چھتے ہیں آپ کہہ رہے تحریک ہے دیکھیں تحریک اور کس طرح ہوتی ہے دیکھیں تحریک کو آپ نے موبیلائز کر رہا ایک چیز تو یہ ہے already already لوگ سڑکوں پر آ چکے تحریک شروعات ہو چکی ہے لوگوں نے بجلی کے بل جلانا شروع کر دیئے ایک قسم کی civil نافرمانی کی طرف آپ دیکھ رہے اور جان جا رہا ہے petrol آپ کا جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے دور ہو رہا ہے ڈالر کو آج 355 360 پر بھی نہیں مل رہا تھا تو یہ اس کی پرواز بھی جو ہے unending ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا trader نے shutter down کرنا شروع کر دی اور آپ کا عوام جو ہے وہ بجلی کے بل جلانا شروع کر دیئے تو تحریک تو شروعات ہو گئی ہاں بڑے سر یہ leaderless کھوسا صاحب لوگ اپنے مسائل کے لیے leaderless باہر آ رہے ہیں یہ بار council تو جو کہہ رہی تھیں جو آپ کہہ رہے تھے kp سے تحریک شروع ہو گئی یہ وہ تو نہیں ہے اور آپ کے لوگوں نے بڑے clearly سمجھایا کہ اب تحریک نام کی کوئی چیز یہ سوچیں نہ کہ جو 2007 میں تحریک چلی تھی اس طرح کی کوئی تحریک چلے گی سو وہی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو تھوڑا پہلے اعلان کر گئے اس چیز کا کاشف نہیں بالکل بھی نہیں یہ اس سے خوفناک اس سے بہت زیادہ خوفناک تحریک ہوگی یہ آپ دیکھیں گے دیکھیں یہ martial law سے بچر ہے کیونکہ martial law میں تو وہ صاف ایک بندہ آ کر کہہ دیتا ہے کہ جی سوری یہ یہاں فیکٹ of martial law بھی ہے اور مارش نہیں بھی ہے اور ہے بھی یہ تو مزاک بہت بڑا مزاک اس قوم اور ملک کے ساتھ ہو رہے اور پھر leaderless اس طرح اپنے کا directionless aimless اگر یہ تحنیق چلتی ہے تو they will link the society پچیس کروڑ امام کی اگر کسی نے regulate نہ کیا ان کو اور ان کو صحیح سمت میں لاکہ discipline لاکہ objective دے کر اگر اس طرف ہم گامزن نہ کیا گیا تو یہ بہت یہ میں آپ کی بات سمجھ دوں لیکن یہ کرے گا کون کیونکہ دیکھیں اس وقت ہر سیاسی جماعت کو اگر میں دیکھوں اس ملک میں یعنی وہ کہتے ہیں جملہ سنتے تھے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں مجھے نہیں سمجھ آنی کون کہاں کھڑا ہے آپ کی جو صابقہ پارٹی ہے یا current پارٹی ہے آپ کون سی پارٹی آپ طریقہ انصاف میں یا پیپل پارٹی میں تو کلیر کر دیو میں معافی چاہتا میں آپ کی تقریر آج کی سنرا تھا کوئی جیادہ جذباتی ہو گئے تھے آپ تو میں نے پوچھ نہیں دیتے اگر آپ جمہور کو حق حکمرانی بھی نہیں دیتے تو پھر ریاست کا وجود نا پید ہے کیونکہ آئین میں آرٹکل ساتھ میں جو ریاست ہے وہ عوام ہے اپنے نمائندوں کے جنگر یہ جمہور جمہور آج تحریک جس کی آپ بات کر میں ایک کر دیکھتا ہوں تحریک انصاف کی لیڈرشپ اندر ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے بچھا رہے بھاگے پھر آپ جیسے تھوڑے باہر رہے پیپلز پارٹی بیان بازی کیا تک نظر آرہ کہ کچھ کرنا چاہتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی کرنا چاہتے نون تو بڑی خوش ہے مولانا صاحب کہتے مجھے نظر نہیں آرہ کہ کوئی پلیٹیکل پارٹی کیا سوچ رہی ہے کوئی اس طرح کی دریکشن سمجھ آرہی ہو ان کو کہ کیا کرنا ہے ایک در کائرہ صاحب پرسو ترسو بیٹھے تھے یہاں پہ منڈے کو کہتے جناب ہاں میں بلوں کے خلاف ہوں لوگوں کے بہت زیادہ ہیں لیکن دیکھ چیز بلاول بھٹو بھی کامپرومائز بلاول بھٹو سن لو سن لو یار کاشیب سن لو دیکھیں شہید ذلفقار علی بھٹو پیپل پولٹکس کی تھی عوام کی طاقت کا سرچشمہ بن کے آئے تھے اور اسی طرح بے نظیر بھٹو رانی شہید وہ عوام کے سلاب کے بلبوتے پر اقتدان کر دیا گیا اور پاور کوریڈالز کبھی پاور کوریڈالز وہ الیکٹیبلز کی شکل میں آ جاتے کبھی آپ دھاندلی کی شکل میں الیکشن رگ کر کے آ جاتے ہو اور کبھی آپ پاور پولٹکس کرتے ہو معاف کیجئے پچھلے سولہ مہینے میں نہ میں اس کے ساتھ ہوں پیپلز پارٹی یہی تو میں اس کے ساتھ ہوں میں بالکل غلط کیا میں کبھی مرش نہیں کیا آئے آج بھی مولانا صاحب کہ ہم تو جانا نہیں چاہتے تھی اسیمبلیوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تو پیپلز بارڈی ہمیں کینج کے اسیمبلیوں میں لے کرائی اور نو کانفیڈنس کرائی آدم اعتماد بھی وہ اللہ پائی جاؤ کھائی جاؤ اسے مطلب حکومت انجوئے کرو آہ کاشف یہ میں نے کبھی نہیں کہا سنو یہ پی ڈی ایم یہ جو ہے پی ڈی ایم نے کیا ہے معاف کیجئے گا شریف برادران کا یہ ہمیشہ بطیرہ رہا ہے پیپلز پارٹی کی وہ جو گاوننس میں ان کا کتنا دخل سا آپ سمجھ لو وزیر اعظم شہباز شریف پی ایم ایم وزیر خزانہ عساق دار پی ایم ایم وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی وزیر تجارت نویت کمر ایک منٹ سبر کار وزیر داخلہ رانہ سناولہ وزیر قانون اپنا اعظم نظیر تار بلکل دیکھیں وزیر خارجہ کا تو کام یہ تھا کہ وہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں اور اپنا چھوٹے مارے اگلے نے یا آپ لوگ کو پراب بیٹھے وہی اس جگہ پہتے جہاں اوث ہو رہا تھا وزیر وں خارجہ اس طرح چلے گئے کاشیب 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 ابازی